وزیر فیناس ہری شراؤں نے اس سوال کیا کہ عوام ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والی بی جے پی حکومت کو کیوں ووٹ دیں انہوں نے حضور عباد حلقے کے زمنی انتخاب کے سلسلے میں منچنہ پلی میں منقضہ ایک پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بی جے پی ذر قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کو ہلاک کرنے کی تاریخ رکھتی ہے وزیر محصوف نے کہا کہ بی جے پی حکومت پیٹرول ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے کسانوں اور عام آدمی کو پریشان کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایک پکوان گیس سلندر کی قیمت میں مزید دو سو روپے اضافے کا امکان ہے ایس تی صحت سے پیٹرول ڈیزل اور گیس کے لیے ناک مات الادرج Smok اڈؤوند کانی میک واتی اسدے یہن جے اسد mint پچھل جب پند یہاں 5 وندل ہوں نے سلنڈرنو 1 روپ ایل جیشن رو مری اپپ اٹھل کے مل الاندر کم جیسد کری مو چپی و border کالібی جیس پول spoil وانا رینڈ وندل یا آب سبسیڈی وندے سلنڈر میرا יپد اتس تم دی ممند الدکہ اگر اڈگر اگر ایک ایت س سابسیڈی بند yet nostہdepth دارا ویرگیں پود دن یدن آکے ور ف rep Cher aquatic ادر واد کھیل اپنا اٹھ Having been جغالی اٹھ motiv اپنا اٹھívelی اٹھ decreases uh موسیقی صدر پی سی سی ریوند ریڈی نے سابق وزیر و حضور آباد کے بی جے پی امیدوار ایٹیالا راجندر پر شدید نکتہ چھینی کی اور کہا کہ انہوں نے عوامی مسائل پر اسمبلی سے اپنا استیفاہ نہیں دیا ہے انہوں نے کریم نگرزلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندر شکھر راہ وزیر قیادت تیار سکومت پر شدید نکتہ چھینی کی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں کانگریس پارٹی کا اہم رول رہا ہے ریوند ریڈی نے تلنگانہ کی تشکیل کے باوجود اے پی کے کیاڈر سے تعلق رکھنے والے ایک آئی ایس اہددار کو ڈیپیٹیشن پر ہیدر آباد لانے پر سوال کیا انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد متحدہ اندرپردیش کے اس کیاڈر کے اہددار کو ہیدر آباد میں تینات کیا جائے کمیشنر پولیس ہیدر آباد انجانی کمار نے شہر کو گانجے سے پاک بنانے کا عظم ظاہر کیا مارٹس کالیج میں منشیات کے خلاف بیداری پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو نوجوانوں کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سماج کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے تمام کو مسائی کرنے کی ضرورت ہے اس پروگرام میں پولیس کے عالی اہدداروں نے بھی شرکت کی انہوں نے کہا کہ ملک کو مسائی کرنے کے لیے تمام کو مسائی کرنے کے لیے تمام کو مسائی کرنے کے لیے میں میں کم مجھے کرنے کے لیے تمام کیوں میں میں یہاں فارم آنسان چاہتا ہے جس کسی قرآن چاہتا ہے مرا کمیتمنت، مرا دیکیشن کہ نیسا ہو سکتا ہے نیسا ہم نکو کریں باد فرمی ملتی باد فرمی ملتی باد فرمی ملتی ایسا ہم تحول ملتی ایسا ہم تحول ملتی ریاست میں پیر سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات کے سلسلے میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انٹرمیڈیٹ سال دوم کے طلبہ کے لیے سال اول کے امتحانات کا کل سے آغاز ہونے جا رہا ہے چار لاکھ انساٹھ ہزار دو سو اٹھاویس امیدوار امکان ہے کہ سال اول کے امتحانات میں شرکت کریں گے یہ امتحانات تین نومبر تک جاری رہیں گے جاریہ سال مارچ میں کرونا کی لہر کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات منعقد نہیں ہو سکے تھے جس کے بعد طلبہ کو سال دوم میں پروموٹ کر دیا گیا تھا تاہم انہیں پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی کہ انہیں سال اول کے امتحانات جب کبھی صورتحال بہتر ہوگی تحریر کرنا ہوگا اب یہ امتحانات پچیس اکٹوبر سے شروع ہو رہے ہیں سال اول کے پرچے سوالات ستر فیصد انحساب کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیے گئے ہیں اور پرچے سوالات میں طلبہ کو زیادہ امکانات دیے گئے ہیں ایمار پی ایس تربراہ کرشنا مادیگا سے ہیدرباد میں واقع ان کی خیامگا پر مرکزی وزراء نے ملاقات کرتے ہوئے ناشتہ کیا حال ہی میں کشنا مادیگا سہت یاب ہوئے ہیں وہ باتروم میں گر کر زخمی ہو گئے تھے آج صبح ڈی ڈی کالونی میں واقع ان کے مکان پہنچ کر مرکزی وزراء امروگن، کشن رڈی، نہارہ انسوامی اور بی جے پی کے رکن اسمبلی رگونندن راؤں نے ملاقات کی ان مرکزی وزراء نے آج دوپہر بوین پلی میں منقضہ ایسی ملازمین کی قومی تقریب میں بھی شرکت کی حیدرباد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے امریکہ کی لڑکی سے محبت کی شادی کی ان دونوں میں پانچ ساتھ سے محبت تھی اور دونوں کے بزرگوں کی رضا مندی سے یہ شادی حیدرباد میں انجام پائی نوہی علاقے گاجو لارا مامم کے ان رگو نے ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں پی ایس ڈی کی تکمیل کی اور وہ ایمیزون کمپنی میں ملازم ہیں امریکہ میں تعلیم کے دوران سال دوہزار سولہ میں اس کی دوستی بزریا آن لائن کرسٹی میری سے ہو گئی یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی اور دونوں نے اپنے گھر والوں کی رضا مندی کے ساتھ شادی کے اٹوٹ بندھن میں بندنے کا فیصلہ کیا سال دوہزار انیس میں رگو حیدرباد واپس آیا اور یہاں پر ملازمت حاصل کی حال ہی میں اس کے والدین اس کے لئے لڑکی تلاش کر رہے تھے اس نے اپنے والدین کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا کیونکہ وہ جہیز کا مخالف تھا تاہم انہوں نے اس شادی سے انکار کر دیا رگو نے کسی طرح ان کو رضا مند کر لیا جس کے بعد لڑکی شادی کے لیے اپنے رشتداروں کے ساتھ حیدرباد پہنچی اور سورارم کے سب ریجسٹرار کے دفتر میں دونوں کی شادی ہو گئی عالمی سطح پر پھولوں کے تہوار بدکمہ کو روشناس کروانے اور تیلنگانہ تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے دوبائی کے بروج خلیفہ کی عمارت پر بدکمہ ڈاکومنٹری دکھائی گئی تیلنگانہ جاگروتی کی صدر کے قویتہ کے ساتھ ساتھ دوبائی میں مقیم تیلنگانہ عوام کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کرتے ہوئے اس ڈاکومنٹری کا پرجوش انداز میں مشاہدہ کیا ریاستی حکومت نے چار آئی ایس اہدداروں کا تبادلہ کر دیا ہے دوہزار سولہ کے بیچ کے آشیش سنگوان کو ونپرتی زلے کا ایڈیشنل کلیکٹر برائے ادارہ جات مقامی بنایا گیا ہے اسی طرح دوہزار انیس بیچ کے آئی ایس آفیسر انکت کو آئی ٹی ڈی اے کے پروجیکٹ آفیسر کی ذمہ داری دی گئی ہے بھویش کمار آئی ایس کو جیش انکر بھپال پلی زلے کا کلیکٹر اور مجسٹریٹ بنایا گیا ہے دوہزار چودہ بیچ کے آئی ایس اوجدار کرشنا آدیتیا کو راحت دی گئی ہے منچریال کے ایڈیشنل کلیکٹر ایلا تروپتی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ملک زلے کا ایڈیشنل کلیکٹر برائے ادارہ جات مقامی مقرر کیا گیا ہے زلہ جگتیال میں پولیس نے گانجے کی کاشت کرنے والے دو افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے گانجے کے پودے اور تین موٹر بائکس کو ضبط کر لیا ڈی ایس پی رتنا پرم پرکاش نے میڈیا کے سامنے دو افراد کو پیش کیا انہوں نے کہا کہ زلہ ایس پی جگتیال سندھو شرما کی ہدایت پر جگتیال پولیس کی خصوصی ٹیموں نے یہ کاروائے کی ملزمین کے پاس سے گانجے کے پودے موٹر بائکس کو بھی ضبط کر لیا گیا اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا نل گنڈا زلے میں عاشق اور معاشقہ نے کتکشی کی کوشش کی اس میں آج صبح عاشق کی علاج کے دوران موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق زلے کے تٹا کنٹا گاؤں کے اکیس سالہ کنڈل اور انیس سالہ سندھیا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تاہم گھر والوں کے شادی سے انکار کے قوف سے دو دن پہلے ان دونوں نے کیڑے مار دواء پی لی تھی نقامی افراد نے ان کو علاج کے لیے دواء کا نامتقل کیا تھا تاہم آج صبح کی اولین ساتھوں میں کنڈل کی علاج کے دوران موت ہو گئی اس واقعے کے بعد گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی زلہ نظام آباد میں پیش آئے سڑک حدیثے میں ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا اور دیگر چار زخمی ہو گئے یہ حادثہ زلے کے اندلوائی منڈل کی قومی شہرہ نمبر چموالیس کے قریب اس وقت پیش آئے جب کار کا ٹائر پھٹ پڑا جس پر کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اسی دوران وہاں سے گزرنے والی لاری نے کار کو ٹکر دی دی تفصیلات کے مطابق زلے کے ماہی ریڈی منڈل کے پالم دیہت سے تعلق رکھنے والا ماروتی ریڈی اپنے قاندان کے ساتھ اے پی میں مقدس مقامات کے درشن کے لیے گیا تھا تاہم واپسی کے دوران خلیج سے واپس اپنے ساتھی کو ائرپورٹ سے لیتے ہوئے یہ افراد کار میں گھر واپس ہو رہے تھے کہ کار کا ٹائر پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور اسی دوران ہیدرباد جانوری لاری نے اس کار کو ٹکر دی دی جس کے نتیجے میں ماروتی ریڈی برسر موقع ہلاک ہو گیا اور دیگر چار شدید زخمی ہو گئے سوماجی گڑا میں جسم فروشی کے اڈے پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے اورگنیزر کو گرفتار کر لیا اور تین قواتین کو بچا لیا ایک اطلاع پر پولیس کی ٹیم نے اپارٹمنٹ میں یہ دھاوا کیا اور ششی کانتا کے ساتھ ساتھ دو گاہکوں کو گرفتار کر دیا یہ ارگنیزر مغربی بنگال سے خواتین کو لاکر زبردستی طور پر جسم فروشی کے لیے مجبور کر رہی تھی اصل ارگنیزر عبداللہ کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں پولیس نے بتایا کہ وہ مفرور ہے ساؤتزون پولیس نے چائلڈ ویلفر ڈپارٹمنٹ کے اہدداروں اور رین بزار پولیس کے ہمرا چوڑیاں بنانے کے کارخانے پر دھاوا کرتے ہوئے وہاں سے دس کمسن بچوں کو آزاد کروا لیا ان بچوں کا تعلق ریاست بیہار سے بتایا گیا ہے یہ بچے حسینی باغ رین بزار علاقے کی چوڑیاں بنانے کی یونٹ میں کام کر رہے تھے دخیقات پر پولیس کو پتا چلا کہ بیہار سے تعلق رکھنے والا اورنگزیب نامی شخص اس یونٹ کا مالک ہے اور کم عمر بچوں سے قائر خانونی طور پر چوڑیاں بنانے کا کام کروا رہا تھا آپریشن گانجے کے حصے کے طور پر راجندرنگر کے آرام گھر چوراہے میں پولیس نے تلاشی مہن چلائی قومی شہرہ کی ہر گاڑی کی تلاشی لی گئی آٹیسی بسوں کاروں آٹوز کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کی بھی تلاشی لی گئی پولیس نے اسی دورہ نے کارٹو سے بڑے پیمانے پر گھٹکا اور گانجہ ضبط کیا پولیس کو دیکھ کر گانجے کو وہیں پھیک کر ایک نوجوان نے فرار ہونے کی کوشش کی تاہم پولیس نے اس نوجوان کو پکڑ لیا پولیس نے پانچ شاپس کے رولنگ پیپرز کو بھی ضبط کیا پولیس نے کہا کہ پانچ شاپس پر زردہ تمباکو کی اشیاء گھٹکا رکھنے پر کیس درچ کیے جائیں گے پولیس نے کہا کہ رولنگ پیپر کا استعمال گانجے کے لیے کیا جاتا ہے پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھٹکے یا گانجے سے متعلق کسی بھی اطلاع کو پولیس کو دیں یہ اطلاع راز میں رکھی جائے گی ٹی آر ایس کے پچیس اکٹوبر کو ہونے والے پلینری سیشن کے سلسلے میں شہر کے بعض مقامات پر ٹرافک پابندیاں آئید کی گئی ہیں نیروز سے آنے والی ٹرافک کے رکھ کو ایپا سوسائٹی مادھاپور سے برہ آئی ٹی سی کوہنور موڑ دیا جائے گا ساتھی میاپور حفیظ پیٹ جوبلی ہلز کی ٹرافک کو ان اوربٹ مال درگم چیرو کی طرف موڑ دیا جائے گا آر سی پورم چندہ نگر سے مادھاپور کی سمت آنے والی ٹرافک کے رکھ کو بیہچی ایل نلہ گنڈلا ایچ سی ایو گچی بولی کی سمت موڑ دیا جائے گا ٹرافک پولیس نے اس سلسلے میں شہریوں سے تعاون کی خواہش کی ہے ٹی آر ایس کے رکن رجل سبا سنتوش کمار نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس کے قیام کے بیس سالہ پروگرام پلینری کو جشن کی طرح منایا جائے گا انہوں نے پارٹی کے رکن پارلیمنٹر رنجیت رڈی سابق میر جیہ چمسی بنتو رام مہن اور پارٹی کے دیگر قائدین کے ساتھ ہائی ٹیکس میں پلینری کے انتظامات کا جائزہ لیا بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ وزیراعلا کے چندر شکر راو کی قیادت میں پارٹی کے بیس سال کی تکمیل فخر کا لمحہ ہے انہوں نے پلینری کے انتظامات پر مسررت کا اظہار کیا اس پلینری سیشن میں چھ ہزار مندوبین کی شرکت متوقع ہے مندوبین کے ریجسٹریشن کے لئے پچیس سے زائد کاؤنٹرز لگائے گئے ہیں پہلا سیشن صبح گیارہ بجے سے دو پہر ایک بجے تک ہوگا دوسرا سیشن دو پہر دو بجے سے شام پانچ بجے تک ہوگا پلینری میں شرکت کرنے کے لئے آنے والے مندوبین کو خصوصی پاسس پہلے ہی جاری کر دیئے گئے ہیں آل انڈیا صوفی علماء کانسل کے صدر صوفی قیر الدین نے اوقافی جاہدادوں کے معاملے میں اندروں نے ایک ہفتہ شہر کے کسی بھی شادی خانے میں کھلے مباحث کا صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم کو چیلنج کیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ہزار و اکڑ اوقافی ارازیات پر قبضے کیے گئے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں اوقافی جاہدادوں کی سیانت اور تحفظ کے لئے محمد سلیم کی جانب سے کیے گئے دعوان کو بھی کھوک لا خرار دیا انہوں نے اوقافی جاہدادوں کے تحفظ میں ناکامی کا بھی الزام لگایا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ محسوس ناظرین جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور ہیدر آباد کا ایک محاورہ ہے چور کی بمڑی سب سے آگے تو آج ابو المنافق میں سمجھتا ہوں تمام ہمارے سامین اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے ریاست تلنگانہ کا ابو المنافق جو وقبت کا چیرمن ہے اس نے اپنی اس مہاویروں کو بلکل سچ کر ثابت کر دکھائے ہیں اور وہ مجھ پر ترہ ترہ کے الزامات لگا رہے ہیں آج میں اس پیلس کانفیونس کے ذریعے یہ دوسرا اپیسوڈ ہے اور آج میں اس کے تعلق سے میں کانٹر دے رہا ہوں کہ ہم وقبت کے زمینات کی حفاظت کے لیے اور جو ناجائز خبزیں ہیں ان کے لیے اور ایمہ موزنین کے عزازیے کے لیے ہم نے آواز بلند کی تو سب سے پہلا ان کا جھوٹ تو یہ ہے کہ دو ہزار ونیس میں پہاڑی شریف کے پاس جو یہ دس اگر زمین آپ تمام لوگ گواہ ہے اس کے میں کوئی دھکی چھپک بات نہیں کر رہا ہوں پورا شہر اور اسٹیٹ جانتا ہے کہ دو ہزار ونیس باوی جون کو انہوں نے پہاڑی شریف کے دامن میں دس اگر زمین خبرستان کے لیے الارٹ کرنے کا اعلان کیا آج تیویس تاریخ ہو گئی ہے دو ہزار اکیس ہے اب یہ آپ میڈیا والوں کی ذمہ داری ہے آپ ان سے جواب طلب کیجئے آپ یہ سامنے کی بات ہے یہ یہ کوئی بھوٹے پیپرام ہے آپ کو نہیں بتا رہو اور وہ زمین ابھی ویسی پڑی ہوئی ہے اور مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ وہ دس اگر زمین کو انہوں نے فروغ کر دیا ہے یعنی لیس پر دے دیا ہے کسی کے حوالے کر دیا ہے وہاں خبرستان بننے والا نہیں ہے اور دو ہزار چودہ میں بھی تیلنگا ٹی آلے سرکار محمود علی صاحب اسی طریقے سے دھوگہ دے چکے ہیں مسلمانوں کو جب تو یہ کہا گیا تھا دو ہزار چودہ میں کہ غسل خانوں کی تعمیر جنگی خطوط پر ہو رہی ہے لاوار اسلاسوں کو بھی دفنایا جائے گا آج تک وہ کام نہیں ہوا وہ خبرستان بھی غیب ہو گیا اور یہ خبرستان بھی جو کا تو حالت میں ہے مہاں پر کوئی کام نہیں ہوا اور یہ اطلاع مل رہی ہے کہ وہ آگے ہونے والا بھی نہیں ہیں اب آپ لوگ کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے اہم مسئلے کو آپ لوگ جا کر سوال کیجئے ان سے موسیقی